کافی سارے لوگ اس بات سے ڈیس ہے جو کہ میں کرنے جا رہا ہوں کہ پیچھتر سال کی جو جہالت ہے اس کا جو گند ہے وہ اب اب کی نسل پر گر رہا ہے اب ایسا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے اس کا کوئی قصور نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن اٹلیسٹ انہیں اب جاگ جانا چاہیے یہ ٹھیک ہے ذمہ داری ضرور ہے قصور نہیں ہے قصور اس وقت کا ہے جب پیچھتر سال سے صرف یہ سوچتے رہے ہیں کہ جو جیسا کر رہے کرنے دیں ہمارے بزرگ یا سب کے بزرگ جو میڈل کلاس ہیں جو پاکستانی عوام کے بزرگ وہ یہ سوچتے رہے ہیں کہ جیو جیسے جا رہے جانے دیں ہمیں کیا تو وہ اتنا کھایا ہے لوگوں نے ملکوں کے اب مزید کھانے کو کچھ نہیں بچا تو اب جو بچی ہے وہ عوام بچی ہے وہ پیس رہی ہے تو یہ جو پیچھتر سال کی جہالت کا جو سمجھے جب آپ کپڑے دھوتے ہیں نا میلا کپڑا اس کو جن کریں اس کے اندر جو گھنڈا پان نکلتے ہیں وہ آپ پہ گر رہے ہیں یہ اب آپ کا خصور نہیں ہے نا ہی بتلے پانچ سال دس سال کا نہیں ہے پورے پیچھتر سال کا ہے کہ اگر شروع سے جس نے بننا ہوتا ہے وہ سٹارٹ سے بن جاتا ہے تو تعلیم جو ہے وہ ایک حد تک تو کمی گکوری کر سکتی ہے لیکن تربیت جو ہے وہ آپ کی جہالت جو ہے وہ ختم کر سکتی ہے اور آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے تو اٹلیسٹ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اسے ختم کرنے کے لیے اب جو آنے والنسل ہے یا نوجمان نسل ہے وہ اور آگے آنے والنسل اس کے جو منٹلی جو ہے اس کی پروپر گروت کریں یہ نہ سوچیں کہ جو جیسا کر رہا جانے دن کیونکہ پھر یہ ہی ہونے ہے کہ ختم ہو جانا ہے سب کچھ ایک دن جیس طرح سے حالات جا رہے ہیں کنٹری کے تو اس سے بہتر ہے کہ ابھی کر لیں اب کچھ نہیں بچا لیکن ہم بچیں یہ نہ ہو کہ پھر ہم بھی نہ بچیں تو اس لئے پوسیبل تو اس لئے بیسٹ ہے کہ اب اٹلیسٹ اب ہم جاگ جائیں اور اب کچھ نہ کچھ تو کر لیں کیونکہ اب ہم پہ ذمہ داری ہے اس ملک کو بچانے کی جائسے اب باقی یہ تو نہیں ہے کہ ہم اور تو گروہ تو نہیں کہ سکتے ہیں اٹلیسٹ ٹیبل تو رہے جائیں کیونکہ ایک ہی دم موو نہیں ہوتا ہماری کوشیت ہے شارٹ کا شویل اگنے شارٹ کا شویل کا دور نہیں ہے ہمیں سٹرگل کرنا ہی ہوگا ہر حال میں